چین انیس سو اٹھاون اور انیس سو باسٹھ کے درمیان جہنم بن چکا تھا رج مواریخ فرنک ڈیکوٹر نے اپنی کتاب ماؤ کے چین کے عظیم قہت کا آغاز اس طاقتور جملے سے کیا ہے ڈیکوٹر نے چین کے اس دور کو بیان کیا ہے جسے دی گریٹ لیپ فارورڈ کہا جاتا ہے جب بائیں بازو کے چین کی بنیاد رکھنے والے موزے تنگ نے پورے چین کو ترکی کی دور میں دھکیل کر مغربی ممالک کے قریب پہنچا دیا تھا انہوں نے یہ کام بڑے پیمانے پر کاشتکاری اور تیز رفتار سندکاری کے ذریعے کیا لیکن آگے بڑھنے کی اس سلسلے کے دوران ہونے والے شدید خلاف فطرت اقتعامات اور اس کی نتیجے میں آنے والے تاریخی قہت میں تقریباً دو کروڑ لوگ مارے گئے ہوا یوں کہ ماؤ کی گریٹ لیپ فارورڈ کا ایک حصہ جنوروں کے خلاف مہن تھی ماؤ نے انہیں چین کی ترکی کی راہ میں رکاوٹ کے طور پر دیکھا چار قسم کے جنوروں کو نقصان دے قرار دیا گیا یہ چوہے، مچھر، مکھیاں یا کیڑے اور چیڑیاں تھی ماؤ چاہتے تھے کہ چینی عوام ان سے چھٹکارہ حاصل کریں چیڑیوں کو اس فرست میں اس لیے شامل کیا گیا کہ وہ بہت زیادہ اناج کھاتی ہیں ماؤ چاہتے تھے کہ اناج کا ہر دانا صرف عبادی کے لیے ہو ماہرِ محولیات صحافی اور مصنف جان پلیٹ کہتے ہیں کہ تاریخ فطرت کی تباہی کی کہانیوں سے بھری پڑی ہے لیکن انیس سو اٹھاون میں چین میں جو کچھ ہوا اس سے شاید ہی کسی تباہی کا موازنہ کیا جا سکے یڈیا کو مارنے کے لیے ہر طریقہ استعمال کیا گیا انہیں گولی ماری گئی، لوگوں نے گھونسلے توڑ دیئے اور انڈے نکالے گئے انہیں مارنے کا سب سے بھیانک طریقہ یہ تھا کہ ان کا پیچھا کیا جائے اور اس وقت تک شور مچایا جائے جب تک وہ بے ہوش نہ ہو جائے یوں چند ہی سالوں میں چڑیاں مادوم ہونے لگی جسے چین کے لوگ اپنی کامیابی سمجھ رہے تھے لیکن اس چڑیاں مار مہم کے بعد ٹڈی دل کا حملہ ہوا ٹڈیوں کو کھانے کے لیے کوئی چڑیاں باقی نہیں تھی اس کی وجہ سے ٹڈیوں کا تاؤون، فصلوں کی خرابی اور اس کی انتیجے میں آنے والے کہت نے کروڑوں لوگوں کی جان لے لی جس کے بعد قدرتی توازن برقرار رکھنے کے لیے چین کو روز سے لاکھوں چڑیاں لانی پڑی موسیقی